اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث صاحب زیادہ محمد زہد شیف فقیر حسینی آپ ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ علیہ رشیدیہ دیکھ رہے ہیں امید ہے خداوندے قدوس سے آپ سب لوگ خیال ماہِ رمضان ماہِ سیام کا تیسرا الودائی جمعہ اور جن لوگوں نے ماہِ سیام میں ابھی تک بھی کچھ حاصل نہیں کیا وقت کی رسی تو نکل گئی ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ وقت ہے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں رحمت کے دروازے سب کھلے ہیں اس کا فضل جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اس کا رحم کرم اور فضل مانگئے یہ آپ کے لئے آپ کی نسلوں کے لئے بہت کار کرسا ہوتا ہے رب کو نہیں راضی کیا اس میں آپ کا قصور ہے آپ اپنے رب کو منائیں آپ اپنے رب کو حاضر کریں گے ناظر اس پر وہ راضی ہو گیا تو پھر سب راضی گئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت خاص بہت خاص بہت خاص آج ہم مجھے کوئی مخصوص انداز میں دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا انداز اپنا ہے ہمیں نے یہ بچارے میرے جو بھائی مراقبے کا ایک عرصے سے ذکر کرتے ہیں کہ سرکار جی مراقبہ کیا ہوتا ہے نیلی روشنی کا مراقبہ کرتے ہیں مکمل نہیں ہوتا تو کیا کریں اس کے لئے تو ان کے لئے آج کی ویڈیو بہت نایاب ہے خاص کر خاص کر ان لوگوں کے لئے وہ جو مراقبے کرتے ہیں اور مراقبے مکمل نہیں ہوتے ان دنوں ماہ رمضان میں اکثریت لوگوں کی نیلی روشنی کا مراقبہ کرتی ہے اس مناسب سے آج میں نے یہ سارا ناسر لباس نیلہ ہے جس چادر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی نیلی ہے تو ویڈیو کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا آج کی ویڈیو خاص ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو نیلی روشنی کا مراقبہ کرتے ہیں ابھی تک ناکام ہے کامیاب کیسے ہوں گے آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کرنا کیا ہے آجی کے دن جمعہ کے دن چار نفل برائے حجات پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمشیف چار مرتبہ سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تیسرا کلمہ سمان اللہ والحمدلہ تیسرا کلمہ جو ہے آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اب ہر رکعت درود پاک اکیس مرتبہ درود ابراہیم الحمشیف سورہ فاتحہ چار مرتبہ اور ایک ہزار مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے آپ نے جس جگہ پہ بیٹھنا ہے وہاں نیلی چادر کوئی بھی نیلہ کپڑا آپ کا لباس نیلہ ہونا چاہیے سر کی ٹوپی اگر آپ کے پاس نیلی نہیں ہے آپ نیلے رنگ کا کوئی کپڑا لے لیں کوئی دوپٹا لے لیں پیش ایک تھوڑا سا رنگین ہو یہ اس وقت جو میرے پاس چادر ہے یہ بھی کلر فل ہے لیکن اس میں جو زیادہ نمائی رنگ ہے وہ نیلہ ہے تو اس طرح کا کوئی بھی کپڑا آپ کو گھر میں مل جائے گا اگر آپ کی ٹوپی نہیں ہے لباس آپ کا نیلہ ہو چادر آپ کی نیلی ہو جو سر پہ رمال ٹوپی لینی ہے یا دستار لینی ہے وہ بھی نیلی ہو آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درد پاک اس کے بعد صرف فاتحہ اس کے بعد تیسرا کلمہ اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے مراقبہ سٹارٹ کرنا ہے اپنے آپ کی کمر یہ جو آپ کی کمر ہے اس کو بکل کل سیدھا رکھنا ہے اور اپنے آپ کو سکون کی حالت میں لے کر جانا ہے دونوں ہاتھ دونوں دانوں پہ رکھنے ہیں اور اس کے بعد اللہ صلی اللہ سیدنا محمد والا آل محمد یہ کہہ کر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے سانس کی رفتار بلکل ہلکی رکھنی ہے اپنے آپ کو مکمل سکون کی حالت میں لے جائیں اور پھر نیلی جو اچھنی کا مراقبہ کریں انشاءاللہ زوجل انشاءاللہ وہ لوگ جو چھے چھے دس دس سال سے یہ مراقبہ کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب نہیں ہے انشاءاللہ آپ اس طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ مراقبہ کریں انشاءاللہ زوجل آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاری ہے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے بھی ہم پھر حاضر ہوں گے جب تک اللہ حافظ فی امان